السلام علیکم بیور اپنے چینل میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ ساتھی ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو ساتھ پہنچ سکیں آج میں آپ کو سکھاؤں گا ایکسرسائیس نمبر 2.4 سب سے پہلے سوال پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ سوال کیا کہہ رہے ہیں کوشن نمبر 1 سے سٹارٹ لے رہے ہیں by using table find the number whose common logarithm are using table table کا استعمال کریں find the number number کو معلوم کریں whose common logarithm are جس کا common logarithm ہے یہ یہ logarithm نکال کے دیا گیا ہے یہ جو نمبر آپ کے سامنے موجود ہے کوشن جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ آپ کے پاس سوال logarithm نکال کے دیا گیا ہے ہم نے معلوم کرنا ہے یہ کس نمبر کا logarithm نکالا گیا ہے تو وہ معلوم ہوگا anti-log سے تو guys anti-log سے معلوم کریں گے ہم اس کوشن کو اپنے اور by using table table کی مدد سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے log کے table میں اب ہم دیکھیں گے anti-log کے table میں آئیے solve کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں یہ سوال سمجھ میں آئے اور میں آپ کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی سوال سمجھ میں آیا یا نہیں ok guys anti-log نکالنا ہے ہم نے 3.56721 کا ٹھیک ہے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کو characteristics اور منٹیسہ یاد ہوگا اس میں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے characteristics کیا ہے اگر جو نئے ہیں جنہیں characteristics اور منٹیسہ کا نہیں پتا اور جنہیں 2.4 سے start لیا سمجھنا تو وہ یہ جان لیں کہ یہ جو points سے پہلے number ہے 3 اس کو کہتے ہیں characteristics آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیں characteristics آپ پوری سپیننگ نکھ لیجئے گا characteristics آپ کے پاس ہے 3 آپ نے یہاں سے نکال لیا characteristics جب آپ نے یہاں سے نکال لیا تو آپ کے پاس بچ گیا 5 6 7 2 1 یہ بچ گیا guys آپ کے پاس تو یہاں پر آپ کے پاس 3 چلا گیا تو آپ کے پاس یہ بچ گیا guys اب دیکھیں آپ کا جو لوگ کا table تھا یا انٹی لوگ کا table وہ ہمارے پاس ہم یہاں سے کاٹ دیں گے 1 ہمارے کسی کام کا نہیں ہے یہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والا اچھا جی اب ہم نے دیکھنا کیا ہے انٹی لوگ میں انٹی لوگ میں دیکھنا ہے 56 کے 7 میں پھر اس کے mean difference 2 میں دیکھنا ہے تو mean difference mean difference یہ جو میں نے dot لگایا بھائی 56 کی line چلتی بھی آ رہی ہے 56 کی row ہے guys یہ اس کے ہم نے دیکھنا mean difference 2 میں 1 2 2 میں ہمارے پاس 2 جا کر ہم اس میں add کر دیں 2 ہم یہاں پر add کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ ہو جائے 2 9 6 3 یہ مار پاس ایک قسم کا answer ہو گیا incomplete answer اس کو complete کرنے کے لئے میں آپ بتاتا ہوں جو میں نے آپ سے characteristics کو الگ کروایا تھا یہ characteristics اس کا کام کیا ہوگا یہاں پہ انٹی لوگ معلوم کرنے کے لئے پوائنٹ کے بعد آئے نمبر دیکھیں گے اس سے پہلے والا نمبر کو characteristic کہتے ہے characteristic کا کام اگر وہ characteristics plus کا ہے اگر characteristics plus کا ہے اس کا لگ کام ہے اب میں آپ پوائنٹ کے نمبر سکھاتا ہوں یہ پلس کا 3 ہے آپ اپنے سوال میں دیکھیں کہ سوال میں آپ کے پاس ایک نمبر کے بعد پوائنٹ ہے اب آپ نے یہیں پوائنٹ کو بڑھانا ہے 3 نمبر آگے لگے جانا ہے یہاں پر نہیں answer جو آپ کا answer آیا ہے answer میں آپ دیکھیں آپ کے پاس پوائنٹ موجود تھا question میں ایک نمبر کے بعد آپ نے 3 نمبر اور آگے چلے جانا ہے یہ 3 نمبر اگر 4 ہوتا تو آپ 4 نمبر آگے جاتے 5 ہوتا تو 5 نمبر آگے جاتے اب آپ کے پاس 3 آپ نے یہاں سے start نہیں کرنا دیکھیں جہاں location تھی point پہلے موجود تھا ایک نمبر کے بعد تو آپ نے ایک نمبر کے بعد سے گھنے شروع کرنا ہے 1 2 3 تو guys end میں point نہیں لگاتے لگانا چاہے لگا سکتے نہ لگائیں تو بھی مسئلہ نہیں تو یہ guys آپ کا answer anti log question number 1 guys امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا مجھے ضرور بتائیے کمنٹ میں کہ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہی یا نہیں question 1 کے part 2 کے ساتھ حاضر میں guys اس بار ہمارے پاس سوال ہے منس کا اس سے پہلے سوال تھا plus کا اس میں working دیکھ لی کیسے ہوتی ہے اب مہار پاس آگے سوال minus کا اس میں چیک کریں working کیا ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کے پاس anti log معلوم کرنے کا ہو آپ نے anti log معلوم کرنا ہو اور آپ کے پاس number آج minus کا 1 اگر 2 ہوتا تو 2 کا الگ حساب ہوتا ہم 2 2 2 لیتے چمہ لینے جا رہا ہوں آپ کے پاس یہ آیا ہے minus کا number minus ka on minus ka 1 تو یہ 1 آپ دو بار لیں گے ایک بار plus کا اور ایک بار minus کا guys دو بار لیں گے ایک بار plus کا ایک بار minus کا اب دو step کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کیا فائدہ ہو اور یہ آپ نے کیوں کیا آپ کے پاس یہ minus کا number تھا anti لوگ میں ہم لوگ جب بھی anti لوگ معلوم کرتے ہیں تو جو minus ہوتا ہے سب سے پہلے minus نیچ اتارتے ہیں اس کے بعد وہی جو number جیسے یہاں پر one ہے تو one کو ہی ایک بار plus کروائیں گے ایک بار minus کروائیں ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا یہ دونوں same ہیں دونوں minus کے minus minus plus ہوتا ہے sign minus کا آتا ہے تو 1 1 7 4 2 7 plus 1 clear guys یہاں تک آگے چلیں ٹھیک ہے plus 1 minus 1 ہم نے کہاں سے لیا یہاں پر جو number ہو گا اب ہم کیا کرتے تھے اس سے پہلے سوال میں جو کیا characteristics کو الگ کرتے characteristics کو الگ کر لیں گے ہم یہاں پر ہمارا characteristics ہے minus 2 یہ minus 2 ہمارا characteristics ہو گیا یہ بات سمجھ میں آگئی جب بات بچ گیا 7 4 2 7 plus 1 اچھا دیکھیں یہ minus کا ہے نا اگر تو یہ بھی آپ کے پاس پہلے تو یہ آپ کے پاس پوائنٹ موجود ہے پوائنٹ کے بعد 0 ہوگا پوائنٹ سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ یہ minus کا ہے تو ہمارا یہ بھی minus کا ہوگا اس سے پہلے سوال میں 3 plus کا تھا تو میں نے 0 point جو بھی number لیا تھا plus کا لیا تھا اب یہ ہم کریکٹر سکھ کو نکال لیں گے یہ minus کیا تو یہ number بھی minus ہوگا اب آپ نے دونوں کو solve کرنا ہے یعنی 1 plus plus کا 1 اور minus 0.7427 کو solve کرنا آپ calculator میں کر لیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے calculator میں میں value ڈال دی ہے put کر دی ہے minus 0.7427 plus 1 جب اس کو solve کریں گے آنسر آتا ہے آنسر positive میں آئے گا اس لئے میں نے plus 1 اور minus 1 کیا تھا کیونکہ anti log میں minus کا number ہے ہی نہیں تو میں minus کے number کے ساتھ anti log میں نہیں جا سکتا اس لئے مجھے یہ کرنا پڑا مجھے plus 1 اور minus 1 خود سے add کرنا پڑا تاکہ یہ جو میری value آرہ ہے یہ characteristics نکال کے بعد value ہے plus کا چھو اب میں پاس آگیا 0.2573 0.2573 اب میں اپنے anti log کے table میں 25 7 ہے اس میں جاؤں گا وہ number find کروں گا پھر اس کے بعد میں mean difference 3 میں جاؤں گا تو میرے answer آج گا تو چلیے چلتے ہیں anti log table میں 25 7 میں number کیا ہے guys یہ ہمارے سامنے موجود ہے anti log table 25 7 میں تو یہ 25 25 7 میں دیکھنا ہے 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 پہ 1 8 0 یہ دیکھئے 1 8 0 7 یہ ہمارے پاس آرہ ہے 7 پہ 25 7 پہ اسے ہم لکھ لیں 1 8 0 7 آرہ ہمارے پاس یہ لکھ لیں اس کو 25 7 میں دیکھ 3 میں پھر چلیں گے mean 3 میں دیکھیں گے تو آگے ہم mean difference کے table میں یہ point لگا ہے یہ 25 کے row چلتی آرہی ٹھیک ہے 3 میں 1 2 3 3 میں آرہا ہے 1 یہ 1 جا کے وہاں پر add ہو جائے گا یہ 1 کو add کر دیں گے ہم add کرنے کے بعد یہ ہمارا ہو جائے گا 8 0 8 1 تو یہ ہمارا ہے answer اب اس کو مزید solve کرنے کے لیے characteristics 6 کو add کرنا ہوگا اب دیکھ یہ میں نے minus کا 2 لیا تھا اس کا کام کیا اگر یہ minus کا ہے تو اس سے پہلے ہمارے پاس کوشن پہلے 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 یہ answer آپ کے book کے answer کے ساتھ match نہیں کرے گا یہ answer آپ کے بک کے answer کے جو ہیں کچھ questions ہیں جس کے answer بک میں غلط ہیں پرشان مت ہوئیے یہ جو answer ہے یہ ویرے پہلے آنسر ہے آپ اسے کو فولو کیجئے پہلے پہلے ہمارے موجود ہے اس کو بھی ہم نے antilogue معلوم کرنا ہے یہ logatham نکال کے دیا گیا ہے یہ کس نمبر کا logatham دیا گیا یہ معلوم کریں ہم antilogue سے سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا کریں جی 35 7 4 دیکھیں یہ آپ کو کہا تھا ہمارا جو table ہے وہ 4 تک ہے mean difference 4 میں دیکھیں تو 9 ہم کام نہیں ہے ہم کیا کریں گے اس 9 کو اٹھائیں گے 9 5 یا 5 سے بڑھا ہونا چاہئے یہ 5 سے بڑھا ہے 9 ہے جب یہ جائے گا تو یہ اس 6 میں کیا ہے 0 characteristics آپ کا 0 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس 35 7 آپ 35 کے 7 میں دیکھیں گے آپ معلوم کر رہے ہیں Antilogue آپ لکھ لیجئے Antilogue آپ معلوم کر رہے ہیں Antilogue 35 کے 7 میں Antilogue کے table میں یہ آپ کے سامنے guys موجود Antilogue کا table اور یہ آپ کے پاس 35 35 کے 7 میں دیکھنا ہے 0 1 2 3 4 5 sorry 35 کے 5 میں دیکھنا ہے میرے خیال سے میں چیک کر لی دوں 35 کے 7 میں دیکھنا ہے یہ ہمارے پاس 35 35 کے بعد یہ 0 1 2 3 4 5 6 7 تو ہمارے پاس آرہا ہے 2 2 7 5 یہ 35 کے 7 میں اس کو ہم پڑ کریں گے ہمارے پاس آرہ تھا 2 2 7 5 ہم نے 35 کے 7 میں دیکھ لیا اب mean difference 5 میں دیکھیں گے انٹی لوگ کے table میں جائے آپ کے سامنے mean difference کا column موجود ہے یہ 35 کے رو چلتی بھی آرہی یہ سٹارٹ کریں 5 5 تک جانا ہے 1 2 3 4 5 میں ہمارے پاس آرہ 3 3 جا کر اس میں add ہو جائے گا guys 3 کو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 8 7 2 2 تو یہ ہمارے پاس آگیا answer اب ہم نے characteristics سے کام لینا ہے یہ تو hey zero یہ hey zero اب اس سے کام لیں اس 2 find the logarithm of the flowing number by using calculator calculator کی مدد سے آپ نے معلوم کرنے ان سب کے logarithm بہت ہی آسان بہت سیمپل میں آپ کو calculator کی مدد سے فائن کرنے سکھاؤں گا تو چلتے ہیں calculator پر گائز یہ سامنے ہمارے سامنے موجود ہے calculator اس میں log press کریں log press کرنے کے بعد ہم value number کو press کریں یہ آگیا 900 log 900 تو ہم کیا کریں گے 2.95 4242509 آپ سارے لکھ لیں گائز یہ آپ کا answer تھا 2.95 4242509 اور یہ آپ کا answer آگیا میں نے لکھ دیا یہ آپ کا ہو گیا answer complete اس طریقے سے ہم find کریں گ question number 2 آپ کے پاس 45.54 45.54 کو ہم calculator میں point کرتے تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے calculator یہ پر ہم لکھ button press کریں گے 45.52 is equal to button press کریں گے تو ہمارے پاس آرہا ہے 1.65 820 22 53 guys ہمارا number 4 تھا 2 نہیں تھا میں دوبارہ سے کروا دیتا log 1.6 وہی آرہا تھوڑا سا فرق ہو گا point کے بعد 1.65 839 30 26 یہ ہمارے سامنے answer موجود ہے 1.65 839 30 26 تو یہ ہم نے نکال لیا وہ number log calculator کی مدد سے لوگ معلوم کر لیا اب ہم چلتے اپنے تیسے question کے طرف جو کہ ہے 365 82 اسے بھی ہم calculator میں put کریں گ اور اس کا answer نکال لیں گ تو یہ ہمارے پاس number ہے یہ وارا number ہم put کریں گے سب سے پھر ہم log press کریں گے log press 3 6 5 8 2 is equal to button press کریں گے ہمارے پاس آرہ ہے 4 point 5 6 3 2 6 7 4 4 5 یہ رہا guys آپ answer بہت simple ہے بڑا آسان طریقہ ہے بس log press and log 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 کر لیں گے تو یہ رہا guys آپ time بچانے کے لئے میں پیتھے سے لکھ دیا log 826.3 بس آپ سیمپل کیا کرنا log press کرنا 826.3 لکھنا اور equal to button press کر دینا 2.917 13 7753 یہ آپ کا answer ہے guys check کر لیجی اور میں امید کہتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں questions اب چلتے ہم question 5 کی طرف question 5 0.00851 same process same طریقہ calculator میں log button press کریں اس value کو put کریں گے اور لگتا فائن کر لیں گے یہ سوال تھا 0.00851 یہ رہا لوگ آپ نے لوگ کا button press 0.00851 اب آپ کو button press کرنا ہے اور آپ آنسر آپ کے سامنے آنسر آپ آرہ 2.07070 4 یہ آپ کا آنسر آپ کے سامنے موجود ہے اب اس کا last part کرتے ہیں question 6 0.000097 اس کو ہم کلکٹر میں put کریں گے پہلے log کا button press کریں گے then value یہ number put کریں گے اور log item find کر لیں گے یہ آپ کے سامنے موجود ہے guys log 0.00000097 تو آپ نے equal to button press کیا تو آپ کے پاس آنسر آگیا minus 4.01 3 2 2 2 6 تو یہ تک guys آپ question number 2 یہ تو 6 part جس کے answer آپ کو نکال کے ٹھکا دی ہے اور آپ کو سکھا بھی دیا اب ہم چلتے ہیں question number 3 جس میں معلوم کرنی x value تو guys ہمارے سامنے موجود ہے question number 3 question number 3 میں کہتا find the value of x from the flowing using calculator calculator اس کے بعد guys ہم نے x کو الگ کرنے x کو الگ کرنے سے مراد یہ x کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ جو log ہے log کو اپنے آگیا ہے calculator کے مدد سے find کریں تو یہ تو بہت ہی آسان بات ہے اب ہی ہم calculator نگال سکھاتے کہ calculator کے مدد سے آپ نے anti log کیسے find کرنا ہے guys یہ آپ کے سامنے موجود calculator اور آپ سب سے پہلے shift کا button press کرنا دیا دیکھیں اس کے بعد log پرس کرنا 1.7505 تو guys آپ نے یہ number لگ دیا اور اس کو اپنے executor کو button press کر دیا تو آپ کے پاس آگیا 56.2989 آپ point کے بعد 4 number لے لیں گے یہ رہا guys آپ کا answer 56.2989 تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بہت ہی آسان طریقہ ہے باقی کے سوال بھی ہم نے ایسی کرنا ہے تو بارے سے بتاتا ہوں log x 1.7505 ہمارے موجود تھا x کو جو بھی تھا جیسے یہاں پر log ہے log کو دوسرے سائٹ پہ جائے گا تو log بن جائے گا anti log پھر ہم اپنے calculator میں سب سے پہلے shift کا بٹن پریس کریں گے shift کا بٹن پریس کرنے کے بعد ہم log کا بٹن پریس کریں گے و anti log میں change جائے گا اس کے بعد ہم لوگ اپنا number لنکھ x is equal to 0.6609 solve کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ اتار لیا اس کے بعد ہم لوگ کو is equal to کے دوسری اس کے بعد میں نمبر put کرنا ہے 0.6609 تو سب سے پہلے shift کا button پھر log پھر آپ کا number ہے اس کو put کرنا ہے اور equal to button پریس کریں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 454 point دیکھیں guys 4.5803 تو آپ point کے بعد 4 number لیں تو guys یہ راب کے question کا answer ہم نے shift کا button دبایا log کا button دبایا اس کے بعد number put کیا is equal to button دبایا اور ہمارا answer آئے چلتے ہیں اپنے تیسرے پارٹ کی طرف ہمارے سامنے موجود ہے question number 3 سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں solve solve کے بعد ہم سوال کو لکھتے ہیں دوبارہ سے اب ہم نے x کو کرنا ہے find اگر x کو find کرنا ہے تو x کے ساتھ کو نہیں ہونا چاہیے جیسے یہاں پر لوگ یا نہیں ہونا چاہیے لوگ کو وہاں بھیج دیجئے x کو کر دیجئے لوگ وہاں جا کے ہو جاتا ہے anti log anti log لکھنے کے بعد آپ number لکھ دیجئے یہ آپ کے پاس 2 point 2 1 3 2 اس کے پاس آپ کو button پرس کرنا ہے آپ کے پاس آنسر آنسر آپ کے پاس آگیا guys 16 163.3804 یہ آپ کے پاس آپ کا آنسر تو یہ آپ کا آنسر چلتے ہیں آپ پارٹ 4 یہ تھا آپ پارٹ 3 اب چلتے question 4 جی ہمارے سامنے موجود ہے پارٹ 4 log x is equal to 1.9009 تو ہم لکھتے ہیں جی solve solve کے بعد ہم سوال کو لکھتے ہیں دوبارہ لوگ آپ کے پاس یہاں پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر x کی value find کرنی x اکیل ہونا چاہیے x کو یہی پر رہنے دیں لوگ is equal to کہ وہاں لے جائیں وہاں جا کر لوگ ہو جاتے ہیں انٹی لوگ اس کے بعد آپ اپنے نمبر کو لکھ دیجئے کچھ اس طرح سے یہ ہو گیا اب آپ نے کلکولیٹر میں جانا ہے اور کلکولیٹر میں جا کے آپ نے شفٹ لوگ اور یہ نمبر لکھنا ہے اس کو لکھ بٹن دبانا آپ کا آنسر آجائے گا یہ آگے ہم کلکولیٹر میں ہم نے شفٹ کا بٹن پرس کیا ہم نے لوگ کا بٹن پرس کیا اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے 1.9009 is equal to کا بٹن پرس کیا تو ہمارا آگیا آنسر چلتے ہیں 5 کی طرف نمبر 3 کا پارٹ 5 ہمارے سامنے موجود ہے جس میں ہم x کو find کرنا ہے اس میں بھی ہم لوگ کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں solve question کو دوبارہ اتاریں گے x کو اکیلا کریں لوگ مہا جا کے اس کے بعد ہم calculator میں جائیں گے calculator میں جا کر ہم لکھیں گے button press shift کا shift کے بعد ہم press کریں button log اس کے بعد number یہ ہمارے پاس موجود ہے calculator اس میں button ضبائیں shift کے بعد ہم press log اس طریقے سے پہلے shift پھر log پھر ہمارے path ہے 0.0009 از ایک ونڈو کا button press کریں گے ہمارے پاس آمتر آ جائے 1.0020 اب 20 کے بعد 7 آ رہا ہے 7 on ڈو کے اس کو بند دے گا اور یہ ہو جائے گا 2 1 تو یہ آپ کے سامنے answer موجود ہے تو یہ ہماری آگئی x کی value اب ہم چلتے part 6 اس کے بعد x کو الگ کرنا ہے log مال جا کے ہو جائے گا nt log 3 0.8505 یہ ہو گیا گائز اب ہم نیسے شیفٹ کا button پرس کرنا ہے اس کے بعد log اس کے بعد number اور equal to button پرس کر کے answer آ جائے گا یہ آگئے ہے ہم نیسے شیفٹ کا button پرس کیا اس کے بعد log اس کے بعد ہم نے input کرنا ہے number 3.8505 اور equal to button پرس کرنا ہے ہم پر answer آگیا 708 76.13 708 7.7 کے بعد point 708 7.6 13 تو ہم 3 number لیں گے point کے بعد یہ رہا گیا question number 6 answer i hope کی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا question number 3 کا part 7 ہم سامنے موجود ہے اس میں بھی ہم وئی کریں گے anti log find کریں گے ہم لکھ لیں سوال کو solve بات اس میں ہمارے پاس value جو ہے وہ minus میں ہے سب سے پہلے یہ log وہاں جائے گا log وہاں جا کے ہو جائے go anti log اب اس میں کرنا کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس نظر آرہ ہے آپ کو minus 1 جب بھی ہم minus 1 کا anti log نکال لیں گے اور جیسے ہم نے x value کو find کرنا ہے تو ایک number اس سے بڑھا دیکھیں گے یہ ہے 1 تو ہم کیا کریں پلس 2 اور minus 2 خود سے ایڈ کر دیں گے یہ concept ہے بس یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ یہ minus سارے سوال کر لیں گے اگر یہ 2 ہوتا تو پلس 3 پلس minus 3 یہ پر 3 ہوتا تو پلس 4 minus 4 تو یہ ہماری سیکنس چلتا رہتا اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو نظر آرہ ہے پلس بیتی کل ہی ہم نے اس ویلیو کو پلس کرنا ہے تاکہ ہم انٹی لوگ میں یا کیلکولیٹر میں ویلیو کو فائنڈ کر سکے اگر minus کی ویلیو کے ساتھ ہم جاتے ہیں کیلکولیٹر میں انٹی لوگ یا لوگ لگاتے تو اس کا آنسر نہیں دیتا ایرر دیتا ہے اس لئے ہم اس ویلیو کو پوزیٹیو کرنا ہوتا تو میں ایک ایسے پلس کے نمبر کے ساتھ اس لئے میں اس کو 2 کے ساتھ پلس کروار رہا 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 تو جب اس میں سے مائنس ہوگا یہ ویلیو جب اس 2 پہ ساتھ ہوگی تو وہ پوزیٹیو میں آ جائے گی مائنس کریں ان دونوں کو یعنی پلس کا 2 مائنس کا 1.6 132 یہ مائنس کو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آئے گا جب آپ کریں گے 3868 آپ پاس آنسر کے بعد آپ آ جائیں گے کلکولیٹر پہ کلکولیٹر پہ شفٹ پٹنٹ پریس کریں گے اس کے بعد پریس کریں گے لوگ اس کے بعد یہ جو آپ نے پلس کر دی اس کو لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس ہے 0.3868 اور آنسر نکالیں گے ہمارے آنسر آرہ ہے 2.4 366 ہم پوائنٹ کے بعد چار نمبر دیں گے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس 2 تھا میں نے اس کو کر لیا اس منسر سے میں کوئی کام لوں گا جو اس سے پہلے لیا تھا پہلے کوشنز میں اور یہ ہمارے پاس پیلیو آگئی انٹی لوگ پرس کیا تو ہمارے پاس آگیا یہ انٹی لوگ اب اس میں کرنا کیا ہے کہ یہ جو مائنس کا 2 ہے پوائنٹ کتنے نمبر پہلے ہے ایک نمبر اب یہ مائنس کو 2 ہے پوائنٹ یہاں پہ نہیں ہوگا پوائنٹ کو یہاں سے موف کریں یہاں پر پوائنٹ ہوگیا 1 یہ ہوگیا 2 کتنے نمبر ہیں یہ ہیں مائنس کا 2 مائنس کا 2 ہے تو دو نمبر آگے جائے گا پوائنٹ ایک نمبر یہی سے کاؤنٹ ہوگا 1 اور ایک ہوگا 2 اور آگے اپنی مرضی سم 0 لگاتے ہیں اپنے خود سے اور یہ آپ کے پاس بن گیا آنسر یہ طریقہ تھا مائنس کے نمبر کو سولف کرنے کا آگے مزید دور سوال بھی ہیں X کو لگ کرنے کے لگ کو یہاں تٹھانا ہوگا لوگ یہ ہم نے لوگ کو کر دیا یہ مائنس ہم نے اتار لیا نیچے اب گائز یہاں پر دیکھیں مائنس کا 2 ہے تو آپ کیا کریں گے پلس کا 3 مائنس کا 3 اس طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے یا سب ٹریک کرنا ہے یہ مائنس کا 2 جو ہے یہ پلس کا 3 آپ ان دونوں کو سولف کریں گے کلکلیٹر میں سولف کر لیجی آپ جب آپ اس کو سولف کریں گے کلکلیٹر میں لکھیں گے پلس 3 یا پہلے لکھیں گے ہمارا مقصد یہ ہم پلس کر دیا پلس کے 3 سے سولف کر آگے پلس کر لیا اب ہم جائیں گے کلکلیٹر میں ہم پہ شیف کلکلیٹر کریں گے لکھ کلکلیٹر کریں گے اس کے بعد نمبر لکھیں گے ہمارے پاس انتی لوگ آ جائے گا یہ ہمارے سامنے موجود ہے کلکلیٹر یہاں پہ ہم شیف کلکلیٹر کریں گے یہ پہ پرس کریں گے لگ یہ ہم نے لگ پرس کر دیا اس کے بعد اپنی ویلیو کریکٹر سکس تھری سے کام دینے آپ نے دیکھیں پوائنٹ یہاں پر پوائنٹ تین نمبر آگے ہونا چاہیے ایک زیرو لگائیں ایک اور زیرو لگائیں دیکھیں یہ گے وان یا گے ٹو یا گے تھری تو یہاں پوائنٹ ہونا چاہیے تھا تو اس کے ساتھ آپ آنصر کو اپنے میں صحیح سے لکھ لیں گے آپ لکھیں 0.0016684 تو یہ آپ آنصر ہے دیکھیں میں پھر سے بتاتا ہوں پوائنٹ یہاں پر تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس تھا مائنس 3 مائنس 3 کا مطلب ہوتا ہے کہ پوائنٹ تین نمبر پہلے ہونا چاہیے یعنی 0 بڑھاتے آپ کے پاس نمبر نہیں ہے آپ 0 لگا دیں لیکن 3 0 نہیں لگائیں آپ جو پوائنٹ ہے وہ بھی کاؤنٹ کریں یہاں سے پوائنٹ کرنا شروع ہوگا یہاں سے 1 2 3 2 0 لگانے پڑیں گے اور 1 کو ہی کاؤنٹ کر لوگ تو یہ آپ کا آنسر ہے گائز یہ ہمارے سامنے موجود ہے پارٹ 9 اس میں ہم سب سے پہلے سولف کریں گے سولف کے بعد سوال کو دوبارہ نہیں لکھ رہا میں آپ لکھ لیجے گا ہم کیا کریں گے لوگ وہاں جا ہو جائے گا انٹی لوگ یہ مائنس کو نیچے اتار لیں گے اس طریقے سے آپ نے یہ کر لی یہ آپ کو کرنا آگیا آپ نے لوگ کو وہاں بے جائنٹی لوگ ہو گیا یہ مائنس کو نیچے اتار لیا اور 3.3 4 6 5 آپ کے بس آگیا آپ نے کرنا یہ ہے یہ مائنس 3 تو آپ نے 1 بار پلس کا 4 اور 1 بار مائنس کا 4 دیکھیں یہ مائنس کا 3 تھا اس لئے میں نے 4 لیا اور 4 لیا پلس اور مائنس کا اب آپ solve کریں گے ان دونوں کو کلکلٹر میں ڈال کے آپ کلکلٹر میں تو آپ answer آئے گا 0.6 پہلے میں لگ دیتا ہوں انٹی لوگ آپ کا answer آئے 0.6535 اب جو مائنس کا 4 تھا مائنس کا 4 آپ جو ہے اس کو کہہ دیں کہ یہ آپ کا characteristics ہے مائنس کا 4 ہے آپ کا characteristics ہے اس کا کام آپ آگے answer میں لیں گے answer میں کام لینے کے لیے پہلے ہم انٹی لوگ معلوم کریں گے چلتے ہی انٹی لوگ معلوم کرنے لیے آپ یا آپ کے سامنے موجود ہے میں نے سب سے پہلے shift کا button پرس کیا آپ shift کا button پرس کریں اس کے بعد لوگ پرس کریں تو آپ کے پاس آجائے گا اس طرح سے پھر آپ نے اپنا سوار لکھ دیا 0.6535 اس کے پاس equal to button پرس کریں 4.5029 جو 9 ہے 9 کے پاس 7 راؤ ہو جائے گا میں نے آپ تھی آسان کر دیا میں 4 کے 5 لے لی آپ بھی لے سکتے 4 کے 5 اب یہاں پر ہمارے پاس minus 4 موجود ہے اس minus 4 کو ہم نے solve کرنا ہے جی اس کو use میں لانا use میں کیسے لے دیں 4 5 0 2 9 8 دیکھیں guys point پہلے تھا 4 کے بعد یہ دیکھیں 4 کے بعد point تھا آپ نے 4 نمبر آگے لگانا تھا یہاں سے جور کریں 1 2 3 4 تو یہ آپ کا answer ہے یہ آپ کے x value ہے آگیا ہوگا guys ایک اور سوال آپ کے ثاملے موجود ہے part 10 question number 3 کا ہم لوگ کو مہا بیج دیں گے لوگ ہو جائے گا anti log لوگ ہو جائے گا anti log minus کو نیچے اتار لیں گے 4.8 4 5 5 guys اب آپ نے کیا کرنا ہے پلس کا 5 اور minus کا 5 دیکھیں یہاں پر minus کا 4 تھا اس لئے plus 5 اور minus 5 میں نے ایڈ کروا دیا گئیس اس طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے solve کرنا ہے ان دونوں کو دا کے plus کی value ہمارے پاس آجائے جب آپ ان دونوں کو solve کریں گئی تو آپ کے پاس number آئے گا میں آپ کلپلیٹر میں solve کر لیجائے گا وہ نمبر آپ یہ minus 5 ہو گیا characteristics آپ کا اس کا point میں آگے کام لیں گے اب anti log نکال لیے گا اس کا آپ نے anti log نکال لیے شپ کا button پرس کیجئے اس کے بعد number put 0.1545 تو guys answer آرہا ہے 1.474272 تو یہ آپ answer ہے یہ 1.4272 آپ کا answer ہے جو آپ نے calculator کی مدد سے point کیا anti log 0.1545 کا اب آپ نے minus 5 سے کام لینا ہے minus 5 سے کام کیا لینا ہے یہ آپ کے پاس 1.4272 میں نے point نہیں لگا کیونکہ point جائے گا 5 نمبر آگے ایک نمبر یہ ہو گیا 4 0 لگا دیجئے یہ آگئی آپ کے پاس x value اور یہ آپ کا answer ہے بس minus 5 کریکٹ میں ہوگا تو پہ point بڑھانے نمبر بڑھانے اور پلس کا ہوگا تو point بڑھانے اور value کو بڑھا کرنا ہے اور یہاں پر ہم minus ہوگا تو ویلے کو چھوٹا کرتے ہیں question number 3 ہمارا لوگ لوگ وہاں جا کے antilogue ہو جائے گا minus نیچے آ جائے گا 6.7 35 ہو جائے گا اب یہ minus ہے تو آپ کیا کریں گے plus 7 اور minus 7 اس میں additional work کریں گے اس کے بعد ان سب کو solve کریں گے جب آپ ان کو solve معلوم کرنا اس کا میں antilogue لکھ دیتا ہوں antilogue میں نے لکھا نہیں تا یہ آپ antilogue ہوگا یہاں پہ آپ معلوم کرنا ہے اس number کا چلتے ہیں antilogue معلوم کرتے ہیں guys یہ آپ سب پہلے shift کا button press کرنا ہے اس کے بعد 0.2165 is equal to button press کریں اور آپ کے پاس آنسر آئے گا آپ نے point کے بعد چار number لے لیں چوتھا number آپ کے پاس six اور پانچے number five five round of ہو جائے گا six کو ون دے دے گا یہ ختم ہو جائے سیس ہو جائے سیون گا guys ہم نے شاہر نمبر لکھنا تھا point کے بعد تو یہ ہمارے پر two تھا اور اس کے اب اس وقت آپ کے پاس point ایک number کے بعد آپ سب سے پہلے یہ ساتھ ہے نا آپ چھے zero لگائیں guys آپ نے سب سے پہلے چھے zero لگا لیں 1 2 3 4 5 6 6 کے بعد یہ 1 آگیا اب گینے count کریں 7 ہو جائیں 1 2 3 4 5 6 7 اب یہ پر آگیا 6 یہاں پر آگیا 4 یہاں پر آگیا 6 یہاں پر 3 اب point کتن number کے بعد ہونا چاہیے تھا minus 7 کے بعد character 6 سے پہلے تھا 1 کے بعد تو یہ شروع کریں گے 1 2 3 4 5 6 تو دیکھیں point پہلے آگیا ہمارے پاس تو یہ ہمارا ہوگیا answer اس طرح solve کرتے ہیں minus کوشش یہ کہ ویڈیو چھوٹی بنے ویڈیو کی بڑی ہو رہی ہے ویڈیو کا size اس لئے یہ questions اس طرح سے سمجھ لیجیے یہ آپ کے پاس ہے question 3 part 12 12 میں آپ کے سوال تھا سوال کے بعد لوگ کو الگ کیا لوگ جب انٹی لوگ ہو گیا یہ minus نیچے آگئے یہ value آگئے یہ آپ کے پاس 9 تھا 9 سے بڑھا ہوتا ہے 10 10 plus کرا دیا minus کروا دیا اس کے بعد آپ کے پاس x antilogue آگیا جب آپ نے ان دونوں کو solve کیا 10 کو 9 minus ویلیو کو ان دونوں کو solve کیا تو آپ کے پاس آگیا یہ جو منس 10 تا کو آپ نے بنا دیا characteristics اب آپ کے پاس آپ نے antilogue لینا ہے شفٹ log اور یہ نمبر جب آپ لگ دیں گے ان لوگ آ جائے گا اب ان لوگ میں یہ adjust کرنا ہے 10 کو minus 10 یعنی minus 10 کے بعد پوائنٹ ہونا چاہئے یہاں پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے 1 number کے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو 10 number کے پوائنٹ تھا اب 10 number کے پہلے پوائنٹ آگیا تو یہ آپ کا answer ہے اس طرح لینا shift کا button press کرنا اور لوگ کچھ بھی نہیں اس کے فورا بعد آپ پوائنٹ پیس کرنا ہے تو آپ کے پاس آگ جائے گئی یہ آپ کا answer ہے 14 میں آپ کے پاس log x is equal to 0.0038 آپ کے پاس موجود ہے log یہاں موجود ہے is equal to کے وہاں جا کے log ہو اتار لیا یہ value لکھ لی اب plus 8 minus 8 میں additional work کیا یہ minus 8 8 کہاں سے آئے گا یہ minus کا 7 نے ایک نمبر بڑھا اس سے 1 بڑھا پلس ایک بر minus ہم نے کر دیا ہم plus نہیں کر سکتے مائد allow نہیں کرتا اگر آپ پلس کر رہے تو مائنس کا 7 جو چھوٹی value ہے جب ہم نے اس کو solve کیا calculator میں ان دونوں کو solve کیا minus 7 0038 plus 8 کو solve کیا تو ہمارے پاس آگیا 0.9962 یہ ہمارے پاس anti log معلوم کرنے لئے number آگیا shift button press کرنا log press اس کے بعد آپ نے number press 9.9123 یہ آپ character 6 کیا کرتے ہیں minus اس number سے minus 8 number آگے جا کے point لگائیں پہلے point لگائیں 8 number پہلے ایک number پہلے موجود ہے اب یہاں پہ 1 سے count کریں 1 ہو گیا 7 0 اور لگا دیں تو ٹوٹل ملا کے 8 ہو جائے گا تو یہ count کر لیں گے 8 number سے 2.4 کمپلیٹ ہو گیا اب اس کا جو part 15 ہے وہ آپ لوگ کے لئے assignment ہے اور مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ نے کر لیا تب بھی بتائیں اگر آپ سے نہیں ہوا مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکتا سکتا سکتا